اسلام علیکم فرستیر آج ہم دیکھیں گے کہ انفرادی اکلافات کی اقسام کون کون سی ہیں پانچ اہم اکسام ہیں جسمانی اکلافات ذہنی اکلافات جذباتی اکلافات رجحانات اور صلاحیتوں کے اکلافات اور اس طرح معاشی اور معاشر کی اکلافات یہ دو نمبر کا آپ کا شورٹ کوسٹن بھی ہے کہ انفرادی اکلافات کی اکسام تحریر کریں سب سے پہلے آج ہم دیکھیں گے کہ جسمانی اکلافات سے کیا مراد ہے یہ اکلافات مومن توارس کے وجہ سے ہوتے ہیں ان میں وہ تمام اکلافات شامل ہیں جو کسی طرح انسان کی جسم کی ساخت یا اس کی رنگت سے تعلق رکھتے ہیں یعنی جیسے ظاہری شکل و صورت ہے رنگ و روپ ہے قد و کامت ہے اور بعض دفعہ اس میں صحت اور بیماری کے بھی حالات شامل ہوتے ہیں جسمانی اکلافات بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ وراست کا ہی وجہ ہو بعض مرتبہ یہ پیدائشی نہیں ہوتے کبھی کبھی حالات یا حادثات کی وجہ سے بھی یہ اکلافات پیدا ہو جاتے ہیں اور کبھی یہ واضح ہوتے ہیں اور کبھی غیر واضح ہوتے ہیں یعنی صرف شکل و صورت یا رنگ و روپ کے اکلافات ہیں تو ان کے اثرات کو تو کم کیا جا سکتا ہے یہ تو کوئی اتنا بڑا اکلاف نہیں کہ بچوں کی لرننگ پر انسر انداز ہو لیکن اگر بچوں میں کوئی خاص جسمانی توارسی کمزوری ہے یا کوئی پیدائشی نقص ہے تو یہ وہ چیز ہے جو تعلیم پر اثر انداز ہوتی ہے ایسے بچے بعض اوقات اپنے اس پیدائشی کمزوری یا نقص کی وجہ سے جو ہے وہ ساتھیوں کے مزاق کا نشانہ بھی بن جاتے ہیں احساس کمتری کا شکار ہو کر تعلیم میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور بعض مرتبہ بدل ہو کر تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ ترک بھی کر لیتے ہیں اس لیے تعلیم دیتے ہوئے جسمانی اختلافات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اب ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے بچوں کے جو جسمانی اختلافات ہیں ان کا مشاہدہ جو ہے وہ کرنا آسان ہے یعنی ایک کومن کلاس میں جو ہے وہ کس قسم کے جسمانی اختلافات ہو سکتے ہیں پہلا ایک کومن جو اختراف ہے وہ بچوں کی شکل و صورت ان کے قدو کامت کا ہے کہ کچھ بچے زیادہ اچھی شکل و صورت کے کچھ معمولی شکل و صورت کے گیر صحت و اند اور بعض وقت کچھ بچے جو ہے بیماریوں کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اسی طرح کچھ بچے پیدائشی یا پھر حادثات کی وجہ سے کسی معذوری کا شکار ہو سکتے ہیں جیسے کسی کی بینائی کمزور ہے یا قوت گویائی یعنی بولنے کی قوت یا سماعت سننے کی جو اس کی صلاحیت ہے وہ کچھ کمزور ہو سکتی ہے کچھ بچے تحتلا کر بولتے ہیں ایسے بچے پھر جب ان کا ساتھی مزاق اڑاتے ہیں تو وہ بولنے سے ہی گریز کرتے ہیں اور بعض وقت کوئی بچہ جسمانی عذف کے ضائع ہونے یا کسی بیماری کے باعث بھی معذور ہو جاتے ہیں اور انہیں بھی پھر بعض وقت بچوں کے مزاق کا نشانہ بننا پڑتا ہے جسمانی اخلافات کی صورت میں ان بچوں میں کیا روئے پیدا ہوتے ہیں کہ اگر سکول کے کسی بھی بچے میں ایسی اخلافات پائے جاتے ہیں تو ایسے بچوں کے روئیوں میں بھی اخلافات ہوتے ہیں کیونکہ اگر ان کے عدیت کے رہنے والے لوگ ان اخلافات کو سمجھے بغیر ان سے ہمدردی محبت کا سلوک نہ رکھیں تو پھر ان کے روئیوں میں بھی وہ احساس کم تری پیدا ہو جاتا ہے وہ تعلیم تعلیمی ادارے سے فرار کی کوشش کرتے ہیں انہیں اپنے پرائیم کی تمیز نہیں رہتی اسادزہ بھی چونکہ انہ سے اگر زیادہ محبت اشفقت سے پیش نہیں آتے تو اپنے اسادزہ سے بھی انہیں کوئی لگاؤ نہیں رہتا نارمل جو ہے وہ بیہیو نہیں کر پاتے ایسے بچے اور عموماً جو ہے وہ بغاوت پر آمادہ رہتے ہیں یعنی جو چیزیں ان کے سامنے وہ ان کا انکار ہی کر رہے ہوتے ہیں اور ایسا وہ ان کو ملنے والا جو سلوک ہے جو محول ہے اس کی بنا پر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ شفقت کا محبت کا برطاؤ نہیں کیا جاتا ان کی اس کمزوری کو مدنظر رکھتے ہوئے چیزیں ان کے لئے آسان ہی بنائی جاتی الٹا ان کی اس کمزوری کی وجہ سے ان کا مزاک اڑایا جاتا ہے ان کو ڈسکرش کیا جاتا ہے تو یہ چیزیں پھر تعلیم سے جو ہے انہیں بہت پیچھے لے جاتی ہیں اب اگر ایسے خلافات دلبا میں موجود ہیں جسمانی خلافات جو زیادہ واضح ہیں تو ایسی صورت میں اسادزہ یا والدین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے صحت مند بچوں کے مقابلے میں ایسے بچے جو جسمانی خلافات کا شکار ہیں وہ یقیناً تعلیم میں دلچسپی اتنی نہیں لے پاتے تو ضروری ہوتا ہے کہ والدین اور اسادزہ ان بچوں کی زیادہ بہتر طریقے سے رہنمائی کریں یعنی اس میں دو صورتیں ہیں کہ اگر تو کوئی نقص ان میں معمولی ہے تو انہیں عام بچوں کے ساتھ تعلیم دینا ممکن ہوتا ہے جیسے اگر سماعت میں یا قوت گویائی میں کوئی نقص رکھتے ہیں سننے میں یا بولنے میں کچھ ہونے تھوڑا پرابلم ہے تو پچھلی نشستوں پر بیٹھنے پر مجبور نہ کیا جائے تاکہ آگے بیٹھیں اور وہ نارمل طریقے سے جو ہے وہ ٹیچر کی بات کا مچے سے سن لیں والدین کا ان کے حوالے سے فرض ہے کہ ان کا میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ کروائیں کہ وقت کے ساتھ کچھ چیزیں کیوریبل بھی ہوتی ہیں کچھ میڈیسن کچھ تھرابیز اب ایسی آگی ہیں کہ ایکسرسائز کروانے سے جو ہے وہ بچوں کی کچھ صلاحیتیں بہتر ہو جاتی ہیں اس معینے کی صورت میں وہ چیزوں پر تابو پایا جاتی ہے اسی طرح ان کے ساتھ محبت ہمدردی تابون ان چیزوں کی زیادہ خیال رکھا جائے بچے کا جو بچے شکل و صورت یا قد و قامت کے حوالے سے احساس کم تری میں مبتلا ہیں انہیں بھی ان کی کچھ اسباتی لحاظ سے مضبوط بنایا جائے عام بچوں کی طرح نہ سمجھیں بلکہ خصوصی توجہ اور پیار دیا جائے یہ تو وہ بچے تھے جن میں نقائص جو ہے وہ ذرا معمولی نویت کے ہوں تو ان معمولی نویت کے ساتھ ان بچوں کو ایکسٹرہ پیار محبت اور باقی ساتھیوں کو بھی ان کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کرنے کا کہتے ہوئے عام تعلیم ایداروں میں انہیں یہ تعلیم دی جا سکتی ہے لیکن اگر یہ جسمانی خلافات شدید نویت کے ہو جائیں تو پھر ظاہر ایسے بچوں کو نارمل بچوں کے ساتھ تعلیم دینا ان بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی تو ان کے لیے سپیشل علیدہ تعلیم ایدارے قائم کرنے کی ضرورت ہے جہاں ان کی خصوصی جو بھی معذوری ہے جسمانی اختلاف ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو رہے ہیں نصاب بنایا جائے گا خصوصی تربیت کی آفتہ سابزہ ہوں گے جو مخصوص طریقہ تدریج سے ایسے بچوں کو تعلیم دیں گے یعنی جیسے بلکل نابینہ بچے ہیں بلائن جو پہ کل نہیں دیکھ سکتے وہ عام سائٹڈ بچوں کی طرح تو نہیں پھر کلاس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے تیسے بچوں کے لیے باقاعدہ بریل سسٹم کے تحت جو ہے وہ ایک پورا نظام ہے ان کو تعلیم دینے کا اسی طریقہ تدریج کے لحاظ سے اسابزہ کی ٹویننگ کی جاتی ہے تو پھر جو تیچرز جو ہے وہ ایسے بچوں کے لیے علیدہ سکول ہوگا ان کا علیدہ سے نصاب ہوگا ان کی اس پر خاص معذوری کا احساس کرتے ہوئے والدین اسابزہ کا رویہ ان کے ساتھ اور طریقہ تدریج ڈیفرنٹ ہوگا تو ایسے بچے جو ہے وہ پھر تعلیمی لحاظ سے جو ہے وہ کامیابی حاصل کر پاتے ہیں اسی طرح گھونگے یا بہرے بچے بھی آم بچوں کی طرح تعلیم نہیں حاصل کر پاتے ہیں ان کے لیے بھی علیدہ تعلیمی دارے علیدہ نصاب پھر ٹرین ٹیچرز کا ہونا جو ان کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی اس محرومی کو مدر نظر رکھتے ہوئے ٹیچنگ میٹھرز اپنا سکیں تو ان کو پھر ایسی خصوصی تعلیم کی ضرورت ہے جو انہیں علیدہ سے تعلیمی داروں میں دی جائے پھر یہ بچے بھی اس قابل ہو جاتے ہیں کہ معاشرے میں مناسب اور بائزت مقام حاصل کر سکیں تو جسمانی اقلافات کی جو شدید نوائیت ہے وہ بھی کوئی نظرانداز کرنے والی چیز دنیا ہے کہ اگر اس کو نظرانداز کر دیا جائے تو پھر عموماً تعلیمی معاملات میں ان بچوں کو بہت سی مشکلات برداشت کرنا پڑتی ہیں اور پھر علیدہ تعلیمی دارے نہ ہونے کی صورت میں یا پھر اردگرد کے لوگوں والدین اسادزہ کرویا ان کے ساتھ محبت اور ہمدردی پر مبنی نہ ہو تو بھی ایسے بچے تعلیم میں اپنے دلچسپی کھو بیٹھتے ہیں تو جب تعلیم ہر فرد کا حق ہے اس کی ضرورت ہے تو پھر ایسے بچوں کے لیے خصوصاً جو ہے وہ تعلیم میں ان کی ڈیسیبلیٹی کا خیال رکھتے ہوئے ان کے معذوری کا خیال رکھتے ہوئے ان کو بھی جو ہے وہ ضرور ان کے حساب سے جو ہے وہ خصوصی تعلیمی داروں کا قیام عمل میں لائے جانا چاہئے تو اگر ان اخلافات کا خیال رکھا جائے تو بچے بہت حد تک جو ہے وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ کامیابی سے جاری رکھ سکتے ہیں پوکس ٹوڈنٹس آپ لیکچر کو پڑھ کے کبھی جو ہے وہ کوسٹرن بھی کر لیا کریں تاکہ اندازہ ہو کے آپ لوگ جو ہے وہ سن بھی رہے ہیں اچھے سے